ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی بہت ہی شدید ترین آیت ہے اگر کوئی آدمی کسی کا حق طلف کر لے دبا لے کسی پر ظلم کر دے کسی کے پیسے کو زمین کو یا اس کے معافضے کو سلب کر لے اور دینے سے انکار کر دے کسی قسم کا کوئی ظلم کرے تو اپنی چیز کو یا اپنے حق کو لینے کے لیے اس آیت میں اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر انسان کو تذکیر بھی کی ہے سمجھایا بھی ہے اور ساکھ ڈرائیا بھی ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر کہ ظالم کے لیے سب سے زیادہ شدید آیت یہ ہے اور مظلوم کے لیے بھی سب سے زیادہ تسلی بخش آیت یہ ہے اب ظالم کے لیے بھی ہے کہ سمجھ جا یہ آیت اتنی شدید ہے اور مظلوم کے لیے اتنی بڑی تسلی ہے اگر آپ پر کسی نے ظلم کر دیا ہے آپ کے مکان پہ جائداد پہ زمین پہ پیسے پہ آپ کے حق پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے وہ حق دے دی رہا ہے بہت سے لوگ آج اس معاشرے میں اس طرح دردر بدر پھر رہے ہیں اور ان کی جائداد ہے دینے کو کوئی تیار نہیں حق ان کا ہے بھائی لے لیتے ہیں بہنیں لے لیتی ہیں بہنوں کا حق بھائی لے لیتے ہیں اولاد در بدر پھر رہی ہیں یتیم لوگ در بدر پھر رہے ہیں لوگ کرزے لیتے ہیں پیسہ کسی سے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے بیکوں سے کرزہ لے کے بھی یہی حال کرتے ہیں اچھا لوگوں کی مال پہ تجارت پہ غاسبانہ قبضہ زمینوں پہ قبضہ اسی طرح آپ پر کوئی بھی ظلم کر رہا ہے کسی بھی شکل میں بس آپ مظلوم ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں مظلوم ہوں یا نہیں کہ یہ آپ بھی ظالم تو نہیں ہیں اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ کی چیز آپ کا حق لے لیا ہے اس آیت سے زیادہ قرآن پاک کے اندر شدید آیت ظالم کو پکڑنے والی کوئی نہیں ہے اور میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ تین دن کے اندر ظالم پکڑا جاتا ہے دردناک حالت پکڑا جائے گا نہیں تو موت تو ہے یہ اس کی پکڑ کی آج بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں زمین اور آسمان نے دیکھے ہیں جنہوں نے ظلم کیے اور ان کی ظلم کا انجام کیا ہوا موت کے بعد موت یہ دنیا کے زنگی ہی ان کی جہنم بن گئے یہ جو اس آیت میں آگے اللہ بتا رہے ہیں ظالم کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ اگر اس وظیفے کو اس طرح کر لیں تو ظالم کے ساتھ یہی ہوگا دنیا میں بھی نظر آئے گا ورنہ مرنے کے بعد اور موت کے ساتھ تو یہ ہوگا جو آگے اللہ نے بتایا اور یہاں بڑے بڑے ظالموں کو ہم نے دیکھا ہے ابھی کے دور میں بھی اور آپ نے بھی دیکھا ہے میں نام نہیں لیتا ابھی ایک ظالم مرا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے جو اس آیت کے اندر موجود ہے اور بڑے بڑے ظالم مرے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہے ظالم خالی اس کو نہیں کہتے جو دس ارب رپے کا کسی کا حق دبا لے آپ نے اگر کسی سے ہزار رپیا کرزہ لے کے اسے واپس نہیں کیا تو آپ بھی ظالم ہیں آپ نے اگر کسی کا سور رپیا بھی دبا لیا تو ظالم ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کسی کا حق لے کر آج لوگ کیا کرتے ہیں لوگ دھوکہ فراد کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ ادھر دھوکہ دینا پیسہ لینا ادھر دھوکہ دینا پیسہ لینا اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی چالبازیاں سکھی ہیں اور ہم بڑے سیانے ہیں ہم بڑے اقل مند ہیں لیکن اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے ان کا انجام بہت بدبختی کا ہونے والا ہے ظالموں کا یہی انجام ہوگا چاہے آپ ان کے لیے لفظ مو سے نکالے یا نہ نکالے مظلوم کی دل کی آ جو لگتی ہے وہ ظالم کا یہ انجام کر دیتی ہے اب اس لیے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ دھوکہ کھا لیں تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دھوکہ دینے والا نہیں بلکہ دھوکہ لینے والا بنایا کل قیامت کو آپ کو صلح ملے گا اس کا اور دھوکہ دینے والے کہ گھر میں روشنی کبھی نہیں ہوتی یاد رکھئے کہ اس کی زندگی میں کبھی نورانیت نہیں ہوگی سکون نہیں ہوگا جتنے بھی فرادی چالباز دھوکے باز دھوکہ کر کے پیسہ بٹوڑنے والے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرنے والے آپ کو ملیں گے کبھی پرسکون نہیں ملیں گے اور جو آدمی سادہ زندگی گزار رہا ہے غریب ہے لیکن پرسکون زندگی گزارے گا جس نے دھوکہ فراد نہیں کیا اب اس آئیت کے اندر اللہ نے کیا کہا اور کیسے جو ہے پکڑ میں آتا ہے وہ بندہ اب آپ پہلے آئیت کو دیکھئے اللہ فرماتے ہیں پہلے ہی اللہ نے یہ جملہ کہہ دیا جو دھوکہ دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے میں نے اس کو دھوکہ دے دیا بھوکوب بنا دیا یہ کہتا ہے نا اب وہ بشک آپ کے سامنے نہیں کہتا لیکن اپنی مجلس میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو بھوکوب بنا دیا میں نے اس سے یہ بٹوڑ لیا اللہ کہتا ہے میں اس کا رب مجود ہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَ یہ مت غمان کرنا کہ اللہ غافل ہے اللہ کو پتہ نہیں چلا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ ان ظالموں کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے بشک پولیس نہیں دیکھ پا رہی ادارے نہیں دیکھ پا رہی عدالت نہیں دیکھ پا رہی پنچہ جرگا نہیں دیکھ پا رہا وہ چھوڑ جائے گا عدالت سے بھی چھوڑ جائے گا تھانے کے چہریوں سے بھی نکل جائے گا یوں رشوت دے کر وکیل اسے چھوڑا لے گا لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَ اللہ غافل نہیں ہے اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ان ظالموں کے عملوں سے وہ ظالم کوئی چھوٹا سا ہے یا کوئی بڑا مگر مچ ہے کوئی بھی ہے اللہ کے نزدیک سارے چونٹی سے بھی حقیر ہے اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک نہ ہاتھی کی کوئی ویلیو ہے نہ چونٹی کی تقوی کی ویلیو ہے اب آپ دیکھئے آگے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّمَا يُعْخِرُهُمْ یہ جو تمہیں ہنس رہی ہو نا جو تم تالیہ میں جا رہے ہو کہ وہ نے حکومت کو دھوکہ دے دیا ہم نے فلاں کو دھوکہ دے دیا فلاں شخص کو دھوکہ دے دیا بینٹ کو دھوکہ دے دیا چاہے چاہے کسی ادارے کو دھوکہ دے دیا چاہے کسی انسان عام کو دھوکہ دے دیا نہیں اِنَّمَا يُعْخِرُهُمْ میں خود تمہیں مولت دے رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کب تک لیوم اس دن تک تشخص فیہ الابسار جب تمہاری آنکھیں پتھرا جائے جملہ کیا بولا اس دن تک تمہیں مولت دے رہا ہوں جب تمہاری آنکھیں تشخص فیہ الابسار تمہاری آنکھیں پتھر ہو جائیں گی پتھرا جائیں گی جب آپ ایک دم کوئی بندہ حبتناک چیز دیکھتا ہے نا تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے نا خوف سے ایک دم یہ سکتا آ جاتا ہی نہیں آتا اس کو اللہ یہاں کہہ رہے کہ تمہیں مرنے سے پہلے اللہ فالج میں مبتلا کرے گا یہ اس کو فالج زیادہ کر دے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب وہ ایک دم ملک الموت کو دیکھے گا تو ویسے ہی موت کے وقت اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی یوں پتھر ہو جائے گا پتھرا جانا یعنی اکڑ جانا سکتے میں آ جانا یا فالج میں آ جانا اب وہ ہلی نہیں سکے گا قومے میں چلا جائے گا عجیب اس پہ حالت آ جائے گی اللہ کہہ رہے ہیں چاہے آپ دنیا میں اس کو نہ بھی دیکھو موت کے وقت اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گے ایک دم بلکل موت کو دیکھے گا گویا کہ یہ آیت بتا رہی ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی ایک دم پتھرا جانا یہی ہے کہ ایک دم سکتے میں آ جانا اب زبان ہلی نہیں سکے گی آنکھیں ایک دم پتھر ہو جائیں گی اکڑ جائیں گی اور اگلی بات کیا ہوگی ان کے ساتھ یہ تو دنیا میں ہے مہتعینہ 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 دوڑیں گے دوڑیں گے مکنعی روسیم سر یوں اٹھا کے دوڑیں گے دوڑتا ہے بندہ سر تو یوں کر کے دوڑتا ہے سر نیچے ہوتا ہے جب آپ ریس میں دیکھیں لیکن یہ دوڑے گا تو سر اس طرح ہوگا یعنی کیوں ایسے ہوگا کہ آنکھیں اس کو عذاب نظر آ رہا ہوگا ایک بات کہ یہ دوڑے گا دوڑے گا یوں دیکھے گا آنکھیں پتھرائی ہوں گی خوف سے بھاگے گا آنکھیں دیکھتے ہوئے بھاگے گا دوسری بات اس کی مفسرین نے لکھی کہ دنیا میں اللہ اسے دوڑاتا رہے گا دوڑاتا رہے گا نہ اس کے گھر میں کبھی پوری ہوگی کسی چیز کی اور نہ کبھی خوشحال ہوگا نہ کبھی اولاد اس کی خوشحال ہوگی نہ اس کے گھر میں برکت آئے گی اور اس کے گھر میں بیماریاں آفتیں نہ اتفاقیاں اتنی ہوتی رہیں گی کہ یہ دوڑتا ہی رہے گا اسپطالوں میں تھانوں میں جیلوں میں لوگوں سے دوڑے گا پولیس سے دوڑے گا کبھی کرز دینے والوں سے دوڑے گا جن کا کرز دینا ہے یعنی دنیا میں بھی اللہ اسے زلیل کرے گا مرنے کے بعد بھی اللہ اسے کیا کرے گا اب یہ دو تفسیریں ہیں محتعینہ مقنعی روحوں سے ہی ادھر بھی دوڑے گا اللہ اسے تھکا کے مارے گا اب جو پولیس کسی کو تھکاتی ہے نا تو آپ کو پتہ یہ کہتی دوڑو تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اب اللہ بھی کہے گا اسے بگاؤ فرشتو یہ تھکے گا دوڑتا رہے گا دوڑتا رہے گا اللہ اسے تھکا کے دوزخ میں پھینکیں گے اور دنیا میں اللہ اسے تھکا دیں گے یہ کہے گا موت مانگے گا اسے موت بھی نہیں مرے گی یہ اتنی سخت آئی تھا میں ابھی اس کی تشریف بری کاری نہیں رہا اگر ساری تفسیروں سے اس کی تفسیر بیان کروں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر نے کیا کہا پانی پرتی مزر ہی نہیں کیا کہا تو آپ کو اس کی بہت ظالم کے لیے اس سے سخت آئیت کوئی نہیں ہے یہ تو میں نے بڑی آسان سکھی یہ پھر بھی تفسیر آگے فرمایا لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَوْرَفُهُمْ اور یہ نظر اس کی واپس ہی در نہیں آئے گی نظر ادھر ہی رہے گی یعنی نظر اس کی اٹک جائے گی اور اللہ اسے عذاب دے گا دو باتیں اس تفسیر کی ہیں دو باتیں اس میں ایک تو اس کی نظر یوں اٹھی رہے گی پتھر آ جائے گی تو یوں سامنے ہی رہے گی اور ایک کہا کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا ہی نہیں کہ اسے معافی مانگنے کی تفیق ملے اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی تفیق ملے جن کا لین دینا ہے ابھی بھی ہمارے سامنے مرے ہیں پہلے بھی مر چکے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ توبہ کر لیتے جا کے معافیاں مانگ لیتے نہیں تفیق ملی نا یہ بندہ جس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ایک روپیہ ایک لاکھ روپیہ ایک زمین کنال ایک مرلا یا ہزاروں مربع زمین یا جیولری کسی کے لے لی یا تجارت لے لی یا قبضہ کر لی یا گھروں پہ یا زمینوں پہ یہ بندہ واپس نہیں آئے گا توبہ کے لیے اللہ اسے دنساتے جائیں گے اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ بغیر توبہ کے مرے تاکہ اللہ اس کو وہاں پکڑے پھر اور آگے فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا اور ان کا دل جو ہوگا ہوا ہوگا عربی میں ہوا ہوا کوئی کہتے ہیں اَفْئِدَ دل کو کہتے ہیں ہوا یعنی یوں ہوگا دل آرام سے ایک جگہ نہیں ہوگا بلکہ دل بھی بدہوس ہوگا یعنی ہر وقت ٹنشن میں ہوگا یہ ٹنشنوں کا شکار ہوگا اور اس کا دل کی بیماری اللہ نے گویا کہ کہا کہ اس کا دل سکون میں کبھی نہیں آئے گا بے سکون رہے گا آج خربوں ڈالر کے مالی کے قبضہ مافیا لیکن ان کو سکون قلب نہیں ہے میں تو جانتا ہوں کئیوں کو یہ سب بلتے ہیں آپ احران ہوں کہ ان کے پاس بیٹھو یا ہمارے پاس جب وہ بیٹھتے ہیں تو دس منٹ میں ہی رونا شروع کر گئے گئے وہ جی یہ ہے وہ ہے یہ ٹنشن ہے وہ ٹنشن اولاد میں یہ ہے گھر میں یہ ہے یعنی آپ کے اوپر اتنی پرشانیہ نہیں ہوں گی جتنی ان کے اوپر ہیں لیکن گاڑیاں بڑی بڑی بنگلے بڑے بڑے لیکن کہاں سے لیے پیسے قبضے کے سود کے رشوت کے ایسے ظالموں کے ساتھ پھر اللہ یہ کرتے ہیں یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا نا آیاب کا اب اگر آپ پر کسی نے ظلم کر دیا ہے آپ اسے چاہتے ہیں کہ اس گرفت میں آ جائے ترجمہ سمجھا گیا آپ کوئی نہیں آئی کتنا شدید ہے حلا دینے والا ہیں لیکن قرآن دل میں اترتا ہے ان کو ہدایت اکر اللہ دے دے ان ظالموں کو کوئی بھی ہے دنیا میں تو اب اللہ اللہ اسے ہدایت دے دے توبہ کرنے تو اس کو معاف کر دے گا لیکن اسے ہر بندے سے بخشوانا ہوگا جس جس کا لین دن ہے یہ نہیں کہ توبہ ادھر کی اور پیسہ کھا لیا اور بکار مار لیا توبہ ایسے معاف نہیں ہوتا ہر بندے کو تلاش کرنا ہوگا نہیں تو اس کی اولاد کو تلاش کرنا ہے اگر وہ مر گیا ہے کسی طرح نہیں اگر بالکل کوئی نہیں ملتا تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے اللہ کے رامے اب اس کے لئے آپ اگر ظالم کو جس نے آپ کا مال کھا لیا آپ کی جائدات کھڑپ کر لی آپ سے کچھ لے کے حضم کر لیا آپ کو غیر قانونی پھنسا دیا آپ کے غیر قانونی کیس کر دیا کوئی بھی ظالم ایسا ہے جس نے آپ کی زنگی عجیرن کر دی ہے تو آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر تین دن خالیں اور آپ نے اثر اور مغرب کے درمیان افضل ٹائم ہے ورنہ کسی وقت میں یہ پڑھ سکتے ہیں مرد عورت پڑھ سکتے ہیں یہ آیت نمبر فوٹی ٹو ہے اور سورہ ابراہیم ہے آپ نے اس کی آیت نمبر فوٹی ٹو کا اتنا حصہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بس اتنا آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کے ستر بار سیونٹی ٹائم آپ نے پڑھ کے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس آیت کو آگے بھی پورا پڑھ لینا ہے ستر بار تو اتنا پڑھنا ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تَقْ اور جب ستر پورے ہو جائیں تو ایک بار یعنی سیونٹی ون مرتبہ اگر جو آخری ایک ہوگا اس میں آپ نے آیت پوری کرنی ہے اِنَّنَا يُعْخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَزُ فِيهِ الْعَبْصَارِ ابصار یہاں تک پورا آپ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رو کہ اللہ کے سامنے دعا کریں تین دن دعا کریں یا تو آپ کو آپ کی چیز واپس کرے گا جو چھینی ہے یا اللہ اسے گرفت میں لانا شروع کر دے گا اور اللہ آپ کو انشاءاللہ نعمل بدد اطاف فرمائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ نَاللہِ